ڈالر کی قیمت میں دو ماہ کی ریکارڈ گراورٹ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے تینٹالیس پیسے کمی ٹریڈنگ کے دوران دو سو سات روپے بچاس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے پچاس پیسے میں فروغ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہگائی کے سائے دالوں کے دام بڑھ گئے دال چنہ کی قیمت میں اٹھائیس مسور کی دال میں پچپن روپے فی کلو اضافہ سفید چنے کی فی کلو قیمت میں ستاسی روپے اضافہ کر دیا گیا نوٹیفکیشن چاری آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں پیشرف تاریخی بجٹ میں غریب پر بوجھ نہیں ڈالا امیروں پر ٹیکس لگایا شوگر انڈسٹری پر سب سے زیادہ ٹیکس لگایا گیا امران خان نے پونے چار سال میں اسی فیصد زیادہ قرض لیا سابق حکومت ملک کے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر چھوڑ کر گئی تھی پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا چین سے ملنے والی رقم کل یا پرسوں ٹرانسفر ہو جائے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس پاکستان افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد میں پیش پیش وزیر آزم کی خصوصی ہدایت پر امدادی سامان افغانستان ڈبانا آٹھ ٹرکوں پر مشتمل کھیپ میں خیمے ترپال کمبل اور ضروری عدیات شامل شہباز شریف کی غم کی گھڑی میں افغانستان کو ہر ممکن تابون کی یقین بہانی افغانستان میں دو دہائیوں بعد خوفناک زلزلہ ہر طرف تباہی کی داستان جانبھاک ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے سڑکیں ٹوٹنے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منپتہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ مزیر آزم کا ایک روزہ دورے پر آج مریض جانے کا پروگرام چیرمن نیشنل ہائیوے آثورٹی شہباز شریف کو بریفنگ دیں گے کراچی والوں کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی گیارہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی سارفین پر بائی سارف پینسٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا لہور ائرپورٹ پر قومی ائرلائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا تیارے کی ہنگامی لینڈنگ جہاز کا انجن نکارہ استعمال کے قابل نہ رہا پی آئی اے حکام دو ہفتے میں لہور ائرپورٹ پر چار سے زائے تیارے برڈ ہٹ کا شکار وزیراعنہ حمزہ شہباز شریف کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس زبائی وزراء چیف سیکرٹری اور عالی حکام کی شرکت گیارہ نکاتی ایجنڈے پر گور دہشت گردوں کو لاکر ہمارے دفتر پر حملہ کرایا گیا مرکزی رہنما پر گولیاں برسائی گئیں سولہ تاریخ کو واقعہ ہوا لیکن آج تک کوئی تفتیش کرنے نہیں آیا ایف آئی آر میں پولیس نے کارکن کو رہگیر قرار دے دیا ہماری امن پسندی کو کمزور نہ سمجھا جائے مصطفیٰ کمال کی للکار ایمکی ایمکہ نے دو سو پینتالیس کراچی زمنی الیکشن میں فوج کی تائناتی کا مطالبہ گزشتہ زمنی انتخاب میں خون ریزی کے باعث ڈان آؤٹ کم رہا پولنگ ڈے بھی ستائیس جولائے بوت کے بجائے اتوار کو کیا جائے موہن نبی جمیل کا الیکشن کمیشن کو خط سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں دوازارہ کیس کی سمات فیصلہ محفوظ آج ہی سنایا جائے گا اغوا تو ثابت نہیں ہوتا شادی کی حیثیت کو چیلنج صرف لڑکی کر سکتی ہے عدالت کے رماغ ججز نے والد مہدی کاسمی کو چیمبر میں بلان لیا موسیقی